آپ خود نہیں آئے آپ کو حضور نے بلائے بلو تو سید رسول آنے آپ کو حضور نے شیخ محید دین عبدالقادر چیلانی حوصل آدم فرماتے میرا نام عبدالقادر ہے اور میرا نام کوئی میری بغیر مرضی کے لیتا نہیں فرماتے کوئی یہ نہ کہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے محبت کرنے والے فرماتے پہلے میں محبت کرتا ہوں وہ بعد میں محبت کرتا ہے یہ بتائیں جب غوث پاک یہ محفل میں نام غوث پاک کا بغیر ان کی مرضی کے نہیں لیا جا سکتا تو پھر حضور کی محفل میں بغیر مرضی کے کوئی کیسے آ سکتا ہے آئے نہیں ہے دیکھو چورائے پہ ٹیل رہے ہیں روڈوں پہ ٹیل رہے ہیں توفیق نہیں ہو رہی توفیق نہیں ہو رہی نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے کوئی یہ نہ سمجھے میں نہیں بول رہا ہوں اور تو بولے گا کہ اللہ چاہی نہیں رہے تو بولے وہ اس سے ہی بلواتا ہے اپنا نام جس کی آواز سے پیار ہوتا ہے جو جہاں بھی بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے اگر آپ کی انہ کو نہ گوان نہ گزرے تو سبحان اللہ وغیرہ کرتے گا اگر آپ کی انہ میں یہ بات درمیان میں آ رہی ہے تو آپ اپنی انہ کو سمجھ کر رہے ہیں سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے بولو تو سیدھا سبحان اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں دونوں ہاتھ را کے بولو درہا یا رسول اللہ جب سبحان اللہ کوئی کہتا ہے تو سبحان اللہ کا مطلب اللہ پاک ہے اور اللہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کتنا ہی اسے پاک پاک ہے وہ تو پاک تھا پاک ہے پاک کرنے والا ہے مگر جب بندہ کہتا ہے نا گھٹا لگاتا ہے اور دل سے کہتا ہے سبحان اللہ اللہ کی رحمتیں جوش پہ آتی ہیں پشتے پرشتے ہو یہ میرے بندے نے مجھے کیا کہا ہے عرص کرتے ہیں مالک وہ تجھ کو پاک کر رہا ہے فرمایتا ہے کہ اب آجاؤں میں تو پاک ہوں مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا شکر ہے آپ کو اللہ کا شکر ہے اللہ کہیں تو کر رہے ہیں یہ ہمارے قرآن صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ دو تین شہرہ پڑھیں آپ کا کیا ارادہ ہے نہیں تو میرا تو ارادہ نہیں تھا چونکہ اتنے ناتفہ ہیں کہ بہت نمبا ہو گیا تو میں نے ان کے کہنے پر چونکہ یہ کل کرتے سے آئے ہیں دو تین شہر پڑھوں پیچھے والے بڑھے ہیں آپ نے نہیں سننا کہیں گے مہا شاہر سننا پڑھتا ہوں میں کائنات کی سب سے خوش رسید ماں کی شان میں دو تین شہرہ اس ماں کی شان میں اس ماں سے بڑی ماں نہ تو آئی ہے نہ آئے گا آپ دیکھیں عبرہیم علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں بتا علیاس علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں بتا نو علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں بتا سوال علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں بتا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام اللہ ماشاءاللہ مگر جب بھی کوئی کہتا ہے نا احمنہ کا لال وہ لوگ اس کا خیال آتا ہے احمنہ کا آتا ہے نہیں آتا ہے کیوں؟ کیونکہ میرے نبی اپنے ممبر پر کھڑے ہوکے دعا مانتے تھے اے اللہ جیسے تُو نے میرے نام کو مشہور کیا ہے ایسے ہی میری امام آمنہ کے دعا کو بھی مشہور کرتے ہیں نعرہِ تکبیر دونہ ہاتھوں کو اٹھا گا محبت سے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت دارنوں قریب نواز سلطان الحد کو انترین جلسہِ دستارِ گیو سارے شوراق سے بزارش ہے کہ سماعت کریں اور آپ بھی سماعت کریں ملکہِ دو جہان ہے میرے نبی کی مان ملکہِ دو جہان ہے میرے نبی کی مان ملکہِ دو جہان ہے ملکہِ دو جہان ہے میرے نبی کی مان ملکہِ دو جہان ہے میرے نبی کی مان رحمت کا سائے بہان ہے میرے نبی مان بیٹھیں آپ بیٹھ کے سنیں بھائی میں نے بیٹھیں آپ پڑتا ہوں میں آپ مجھے دیکھیں رکھیں نیچے کو جسے نظرانہ دینا ہے حدیث میں آیا بخاری شریف کی حدیث حضور فرماتے ہیں جو نظر کو منع کرے گا بھیگ مانگے گا دو سے بھیگ بھی نہیں اس وجہ سے میں منع نہیں کرتا ہوں مگر نیچے رکھیں میں تقریر نہیں کرتا ہوں یہ شیر بھی نہیں پڑتا ہوں بیٹھیں آپ مہربانی کرے گا میں اس لائے تو نہیں ہوں میں تو خاتم ہوں آپ کو بس سنا جاتا ہے خاتموں کو دعا دی جاتا ہے دیکھیں بیٹھیں پڑھیں ذرا میں سنیں رحمت کا سائے بہان ہے میرے نبی کی ماں اور ججی ہے مرتضی کی دادی بدول کی چجی ہے مرتضی کی دادی بدول کی رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں اور لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں انڈو پاک میں بڑے سغیر میں کہتے ہیں امی جان کیا کہتے ہیں اور امی جان بھی ہوتی ہے یہ لفظ جو دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے آفت جان پر متراتف ہے اصل جان ماں ہوتی ہے آلات فرماتے ہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اب یہ شیر زمات کریں کہتے ہیں کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں نارے تکبیر نارے نسال سکرِ والدہِ حضور سکرِ سیدہ آمنہ نارے تکبیر نارے نسال ایک مسلمانوں کے اٹھوڑا ہے کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی اچھا یہ عقیدے کا شیر ایک یاد آگیا تو معذرت کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں آخری شیر پڑھ رہا ہوں دیکھئے کچھ لوگ ہے نا مسلمانوں کے چیرے مگر کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان نہیں کہ یہ معذرت یہ تو یہ کہتے ہیں اور سننی کیا کہتا ہے آشق رسول کا کہتا ہے سنیں ذلقوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک لکھ آئے 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 اللہ 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 بولا تو سیار بولا ذلقوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک لکھ ایمان نہیں ایمان ہے میرے نبی کی مان ذلقوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک ایمان نہیں بولو تو صحیح بولو تو صحیح یار دل سے بولو آج مولنے آج وقت ہے مولنے کا موقع ہے کل ایسا نہ ہو بولنے پہ فرمندی لگ جائے بولو ذلقوں سے بولو بیٹھے آپ برام سے میں کپلیٹ ہو گیا اب آپ ذلقوں سے بیٹھ کے سن لیں مجھے تکلیق ہوتی ہے کوئی ہوتا ہے بیچ میں سے بس آپ نے اپنی بات پھولی میں ذلقوں سے تکلیق کرنے دوں مجھے اگر آپ پھٹ کے مجھے پیسے دوں گے تو میں تقریر نہیں کرنے گا بس آپ بہت ہو گیا بس بیٹھے اصل مقصد ہے میں کچھ یہاں سے جاؤں تو کم سے کم میری مغفرت ہو جائے ہے نا میں تقریر کبھی دوسروں کے لیے نہیں کھانتا اپنے لیے میری بات شروع ہو رہی ہے یہاں ساتھ بہت عام سی بات ہے سادہ بات انسان جب تک یہ نہیں سمجھے گا اس کا انجام کیا ہے وہ سودم نہیں سکتا جب تک اسے احساس نہ ہو جائے کہ زندگی کا انجام کیا ہے امام قضالی فرماتے ہیں کہ اگر زندگی کا کوئی انجام ہمیں نظر نہ آئے تو ایک انجام میں صاف ہے کہ زندگی کا انجام موت ہے اور حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا جس کی محفل میں موت کا ذکر نہیں ہوتا وہ نیک نہیں ہے ایک آدمی کے پاس میں گیا وہ بیمار تھا اس کے ملنے کے لیے گیا ابھی کبھی جایا کرو بیماروں کو دیکھتے اب تو کوئی غریب بیمار ہو جائے تو کوئی جاتا ہی نہیں مالداروں کے ہاں تو لہن میں لہن لگ جاتی ہے مالدار مر جائے تو جنازہ بھی لمبا چڑھو ہوتا ہے غریب کا جنازہ اب خیر مسلموں کی جنازوں کی طرح نکلتا ہے میرے آقا فرماتے جب میرا ایک امتی دوسرے کو تو ایادت کے لیے جائے دیکھنے کے لیے جائے بیماری کی حالت میں فرماتے ہیں جب تک لوٹ کے نہیں آتا سکتر ہزار خرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں تو ہو جائے کے نہیں میری بات مجھے آریا تم اچھے یہ بیماری پر جانے کے لیے کیوں کہا گیا تاکہ تمہیں اپنی یاد آئے کہ تم آج جی کو کل بھی مانو سکتے کبھی ہسپتالوں میں جاؤ بیماروں کو دیکھو ایک آدمی تھا میں اس کے قریب گیا دیکھنے کے لیے تو اس کے گھر میں اسے اس کے بچے نکل کے آئے میں اس سے ملاقات کرتا تھا دورانے ملاقات تو اس نے اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور وہ رونے لگا میں نے کہا بھائی کیوں روتے ہو کہہ لگا اسے یہ صاحب مجھے ٹیڑھ دیا دو مہینے کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں میرا انتخال ہو جائے گا اور مجھے کینسر ہے اور کینسر کی وجہ سے میرا جسم اندر سے گل چکا ہے اندر آگ ہی آگ رہتی ہے اور کہہ لگا میں وہ بدنصیب باپ ہوں جو جیتے جی اپنے بچوں کو جیتے جی اپنے بچوں کو میں یتین دیکھ رہا ہوں اللہ اکبر ذرا آپ مجھے بتائیں تو صحیح اگر آپ تک اگ تک آپ زندہ ہیں اور آپ کے بچے یتین نہیں ہوئے تو آپ کو یتین بچوں کو دیکھ کے شکر نہیں ادا کرنا چاہیے اللہ تُو نے مجھے تنی لمبی زندگی دے دی اگر میں مر جاتا تو میرے بچے کہاں کہاں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں وہ آپ نے بچے کو دیکھ کے رونے لگا اور بہت رویا اس سے کہنے لگا میں کیا کروں مجھے موت آنے والی ہے میں کیا کروں میں نے کہاں بھائی پہلی بات تو یہ ہے پہلے یہ سوچ کہ پان لے والا پروردگار ہے بچوں کے لیے پریشان مت ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ تُو اللہ کا شکر ادا کر اس کینزر والی بیماری پر تُو شکر ادا کر کہ تجھے موت سے پہلے موت کا احساس ہو گیا ورنہ موت سے پہلے موت کا احساس ہوتا نہیں ہے اور پھر تیش ریفات یہ ہے اپنے آنسوں کو صحیح جگہ پہ خرچ کر ہر جگہ آنسوں نہیں بھائے جاتے سنو ہر آدمی نہ تو آنسوں کی قدر جانتا ہے ہر آدمی کی پی بی بچے کے سپاس آنسوں بھائے گا وہ سوائے افسوس کے اور کیا کر سکتے ہیں ماں افسوس کے سوائے کیا کر سکتی ہے اگر اپنی آخرت اچھی کرنی ہے تو رات کے وقت میں سجدے میں اپنے رب کے سامنے رونا سیکھ لے میرا رب تجھے دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا آخر پتہ لگا موت کسی کو پتا چل گئی موتوں سے آنی ہے تو وہ نیک ہو گیا اچھا جسے پتہ نہیں موت ہے اچھا دیکھیں ہر نماز کو آخری سمجھ کے وہ حکم ہے ہر نماز کو آخری سمجھ کے بروش ہے وہی جو دین عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں جو ہر نماز کو آخری سمجھ کے نہیں پڑے گا اس کی نماز اس کے لیے ہجاب رہے گی آپ نے دیکھا نہیں چالیس سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے آج تک امامی راگی نہیں ہو اللہ کیا رات ہے پچاس سال ہو گیا نماز پڑھتے پڑھتے ابھی تک دل میں رحم نہیں اترا کیا وجہ ہے سری سختی کہتے جنید بغدادی سے میرے بیٹے جنید جب میں نماز پڑھتا ہوں نا تو میں یہ نیت کرتا ہوں میں تصبر کرتا ہوں یہ کعبہ میرے سامنے ہے دیکھنا آپ میں کس کی بات بتا رہا ہوں حضرت شیخ مارو قرخی کے مرید یہ ان کے مرید ہیں دیکھیں آپ سری سختی کہتے بیٹے جنید جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں یہ تصبر کرتا ہوں کہ کعبہ میرے سامنے ہے تو چونکہ بھوڑا ہو گیا ہوں تو اب کبھی کعبہ کا مجھے نلارہ بھی ہو جاتا ہے کہتے ہیں میں دوسرا تصبر یہ کرتا ہوں کہ میں پھل سے رات کے اوپر کھڑا ہوں اور ہو سکتا ہے کٹ کے نیچے کو گر جاؤں تو میں پھر لرز جاتا ہوں پھر تیسرا تصبر یہ کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے سجدے سے نظر میں سجدے سے اپنا سر اٹھا ہوں اور اس سے پہلے ہی میری روح اسرائیل نکال لیں تو پھر میں سجدے میں رونا شروع کر دیتا ہوں کہتا ہوں مالک کتنے تھے جنہیں زہر کے بعد اثر نہیں ملی اثر کے بعد مغرب نہیں ملی مغرب کے بعد کشانی ملی اے میرے پروردگار اپنا کرم فر پوڑے کی نماز خبوز کل قبول کر لیں آپ مجھے بتاؤ جب آدمی ایسے نماز پڑے گا نا کہ یہ اس کی آخری نماز ہے تو پھر شیخ وحیدین عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں پھر وہ نماز اس کے لیے پھر میراج بن جائے گی یعنی پتہ لگا اس بات پر غور کریں کہ لوگوں نے اپنی نوت کو دو سمجھ لیا ہے اسی وجہ سے پرائی ہو جس کی جانچے چل رہی ہو نا ڈاکٹر کے ہاں اس کے دل سے پوچھو گانٹ بات نکل آئے نا تھوڑی سی اور ڈاکٹر کے ہاں جانچ چل رہی ہو ہر جانچ پہ دل تک 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 کرتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میجھے کینسہ نکل آئے یار تجھے یہ در ہے ابھی کیا تجھے یہ احساس کسی نے نہیں دلائے کہ تُو کتنے دن اسپطالوں کا سارا لے گا ایک دن تو تجھے مرنا ہی ہے جب مرنا ہے تم یہ اپنے ٹھیک کام کرو نا یہ خراب کام کیا کرنے کا مطلب ہے آپ مجھے بتائیں ایک آدمی دلی میں ہے اور وہ اپنے باپ کی طبیعت کے لیے پریشان ہے ڈاکٹر اس سے کہتا ہے تیرا باپ مر چکا ہے اور اب تیرا باپ ٹھیک نہیں ہو سکتا وہ مر گیا وہ کہل لگا ڈاکٹر صاحب پچیس لاکھ روپے لے لو میرے باپ سے دس منٹ بات کرا دو ڈاکٹر نے کہا کیا پاگل ہو گیا ہے کیا تو توازن کھو بیٹھا ہے باپ کی موت کے صدمے سے تیرا باپ مر چکا ہے اور وہ مر چکا ہے وہ کہل لگا پچاس لاکھ لے لو ڈاکٹر چرا گیا کسی نے پوچھا کیا کیا انہیں اپنے باپ سے کبھی بات نہیں کی جو پچاس لاکھ روپے دے رہا ہے دس منٹ کے کہل لگا صاحب بات یہ ہے جب میں جوان ہوا میرا باپ چاہتا تھا کہ میں اس سے بات کروں نہ چاہتا ہوں تو پہلے اس کے پاس ٹائم تھا تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا آج میرے پاس ٹائم ہے تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ کہنے لگا کہ دس کروڑ روپے کے دس منٹ نہیں مل سکتے دس منٹ کوئی ہے ایسا جو کسی قبر سے نکال دے لو ایک پچاس آرہ روپے لے لو اور ایک مردے کو نکال کے دس منٹ دے زندگی دے دو بتا لگا آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز وقت ہے اور جو وقت کو برباد کر رہا ہے واسف علی واسف فرماتے جو وقت کو برباد کر رہا ہے ایک دن وقت اسے برباد کر دے گا دیکھ رہے کہ بات تو دنیا کہہ سکتی ہے رب کو رب مان سکتی ہے لگر بغیر دیکھے درنا یہ ایمان کی علامت ہے میاں بتا ہے مولا علی فرماتے ہیں اگر میری نظر میں اگر زندگی کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو وہ وقت ہوتا کیا ہوتا بولو وقت ہوتا اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وقت اسے دینا چاہیے جو آپ سے محبت کرتا ہو مگر آپ نے وقت اسے دیا یوٹیوب والے کے لیے آپ اپنے موبائل کی ہسٹری میں جائیے اور یوٹیوب کی فلمیں جتنی دیکھئے اس پہ غور کر لیجئے پھر آپ رونے بیٹھ جائیے یہ جو یوٹیوب پہ آپ نے گندی فلمیں دیکھتی ہیں گناہ الگ کیا ہے وقت ترخ خراب کیا ہے آپ تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے پچ پچ گھنٹے یوٹیوب کو دیکھتے ہو نوجوانوں یہ بتاؤ فیس بک کو دیکھتے ہو نوجوانوں یہ بتاؤ اسٹاگرام کو دیکھتے ہو نوجوانوں مجھے بتاؤ میں آپ سے پوچھنے کے لیے یہاں آیا ہوں مجھے بتاؤ یا تمہارے دل نے کبھی یہ کہا کہ میں یوٹیوب بات میں دیکھوں گا کیا وجہ ہے کہ یوٹیوب تین تین گھنٹے دیکھ لیتے ہو کیا وجہ ہے کہ فیس بک پہ تمہاری امیلیاں تھونتی نہیں کیا وجہ ہے کہ کہ تم اسٹاگرام پر اپنی امیلیاں چلاتے ہو تمہاری نگاہیں تھونتی نہیں کیا وجہ ہے کہ جمعہ کے جن تم نماز پڑھنے جاتے ہو اور دس منٹ میں تمہارا دل دل تراتنے لگتا ہے تم پھٹا پھٹ نماز پڑھ کے باہر کو آ جاتے ہو کیا وجہ ہے کہ تین تین گھنٹے ہر مقلوم ہر دن تم چار چار گھنٹے پھر گک کو دیتے ہو اور نماز میں کبھی اسٹاگرام کھولنے سے پہلے کبھی سوچا کہ اسٹاگرام بعد میں دیکھوں گا پہلے میں اپنے نبی پر تصمرتبہ ترود پڑھ دوں کس نبی پر ترود پڑھوں یہ عرفات کے میدان میں عرفات کے میدان میں میاں جب میں دوہزار سترہ میں گیا تو وہاں دعا مانگنا سنت ہے حالتِ حج میں آدمی حاجی کو وہاں پہنچنا ضروری ہے جو وہاں پہنچتا نہیں وہ حاجی نہیں ہو سکتا یہ عرفات کے میدان میں میں خیمے میں چلا گیا پھر 2019 میں جب میں گیا تو پیٹالیس لٹ کوشش کی مگر اس کے باہجود جو ہے نا کئی لوگ بے ہوش ہوئے پھر ہم گئے جب خیمے میں تو سب کے حالات خراب تھے مگر پھر ایک حدیث یاد آئی کہ آج سے چودہ سو سال پہلے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں اسی عرفات کے میدان میں نبی پاک نے اپنی امت کے لیے دعا کرنی شروع کی تھی تبتی ہوئی دھوپ میں کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ حضور کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسوں نکلنے لگے کونسی آنکھیں جیسی آنکھیں اللہ نے نہ تو آج تک ایسی بنائی ہے نہ ایسی بنائے گا جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ ہے انعیت میں لاکھوں سلام حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں حضور شکت سے روتے تھے درد سے اور پھر اپنے دونوں ہاتھ سینے سے لگا لیئے اور سینے سے لگانے کے بعد حضور اپنے سینے کو اپنے ہاتھ سے ریلیکس کرنے لگے اور پھر حضور ایک گھٹا نہیں دو گھٹے نہیں تین گھٹے نہیں حضور کی آنکھیں سوج گئیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے تبتی ہوئی دوب میں تقریباً چھے گھنٹے لگاتار میرے اور آپ کے لیے میرے آقا نے دعائیں کی ہیں آج اس نبی پر دس بار درود نہیں پڑھتا نوجوان اس نبی کی بات کر رہا ہوں یہ بتا تُو نے فیس بک والے کو ٹائم دیا اسٹاگرام والے کو ٹائم دیا تُو نے یوٹیوب والے کو ٹائم دیا یا مدینے والے کو بھی ٹائم دیا کہ نہیں دیا یہ بتا میرے نوجوان یہ تُو نے کیا لگا رکھا ہے اسٹیٹس 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 یہ کیا ہے یہ اپنی تُو خدنمائی کیوں کرنا چاہتا ہے تُو یہ ہماقت کے میدان میں کیوں کودنا چاہتا ہے تھی یہ دماغ قراب نہیں ہوتا تیرے بات پر ارے آپ تو مسلمان لڑکیاں نام ہے آئیشہ نام ہے فاطمہ نام ہے رابیہ نام ہے قطیجہ اور اسٹاگرام پر اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں غلط غلط پوسٹ ڈال رہی ہیں ان تمام بیٹیوں سے گزارش ہے ایسا کرو یا تو اپنا نام بدلو یا اپنا کردار بدلو ایک کام کرو اللہ اکبر آج میں آپ بچوں کو دیکھوا وہ کیا لگا رہے ہیں اسٹیٹس 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے اسٹیٹس لگا لیا اب اسٹیٹس لگانے کا مطلب یہ کہ دیکھو پہلے میرے حالات اسٹیٹس کا مطلب ہے حالات حالات کا مطلب یہ پہلے مسلمان نوجوان لڑکا اپنے موبائل پر گندہ تصویر لگاتا ہے گندی تصویر وہ کسی لڑکی کی برہانہ نیم برہانہ لڑکی کی رخص کرتی ہوئی تصویر لگاتا ہے کہتے دیکھو مسلمان لوگو پہلے میں بغیرت نہیں تھا اب میں بغیرت ہوں اب میں اتنا جری ہو چکا ہوں اب میں ایسا باغی ہو چکا ہوں اپنے رب کی شریعت کا کہ میں کھل کے گانے سنا رہا ہوں اپنے تمام کانٹیکٹ والے کو کہ دیکھو میں اتنا پگرا ہوا ہوں نہ میرا خدا سے کوئی رابطہ ہے رابطہ ہے نہ اس کے رسول سے ہے نہ غوث العظم سے ہے نہ غریب نواز سے ہے میرے موبائل میں کنڈی تصویر بالی پوٹ کے لادنی کی لگی رہی ہے مولی پوٹ کی عورت کی لگی رہی ہے میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتاؤں اس سے کیا حاصل ہو جائے گا کیا حاصل ہو جائے گا بتاؤں اگر تم اسٹرگرام پہ سٹوڈیو لگاؤگے اس سے کیا حاصل ہو جائے گا اسٹیٹس اسٹیٹس سب کو دکھانے کا ہوتا ہے ارے اگر تم سب کو دکھانے کا اسٹیٹس نہیں ہوتا اسٹیٹس سب کو دکھانے کا ہوتا ہے اگر لائک کے چکر میں اگر پوری دنیا لائک کرے گی پھر بھی کچھ نہیں ملے گا اپنے رب کے سامنے اپنا اسٹیٹس لگا مسلح پہ جایا کر جا کے اللہ کے سامنے رونا سی جو کہ اگر پوری دنیا لائک کرے گی تو کچھ نہیں ملے گا اگر میرے رب نے لائک کر دیا تو دنیا میں کامیاب ہو جائے گی آسرت میں کامیاب آہ رہے بولو ذرا بلو بولو اچھا کیا پر لگا دیکھنے یہ اگر جیت جائے گا تو کام ٹھیک ہو جائے گا یہ اگر سطح میں آ گیا تو کام ٹھیک ہو جائے گا یہ میرا لیڈر ہے یا تمہارے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے مجھے بتائیں کہ اپنا کوئی لیڈر نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے جس کی آپ مثال دے سکو جس کو آپ اپنا ایڈیل بنا سکو کوئی آپ کے پاس لیڈر نہیں بچا آپ نے انہیں اپنا لیڈر بنایا کوئی ایسا لیڈر ہے جس کے دامن پہ ہاتھ رکھ کے آپ قسم کھانے کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی کھپلا نہیں کیا اس نے کبھی کوئی گھٹالا نہیں کیا اس کے دامن پہ کوئی داگ نہیں ہے ہے ایسا کوئی لیڈر مگر تمہارے ایک ایسا لیڈر گدرا ہے میاں جس کے پاک دامنے کی قسم ہندو بھی کھاتے ہیں مسلمان بھی کھاتے ہیں یہودے بھی کھاتے ہیں نصرانے بھی کھاتے ہیں وہ کون ہیں میاں وہ وہ ہے جس نے دنیا میں دس سال حکومت کی کتنے سال بولو دس سال بولو دس سال حکومت کی اور دس سال کے اندر اس نے ایک ہزار ساٹھ شہر پتا کیے کتنے ایک ہزار بولو کتنے ایک ہزار ساٹھ شہر یعنی وہ ایک دن میں ایک دین دن میں ایک شہر فتا کرتا تھا اسلامی حکومت میں شامل کرتا تھا میاں کوئی ہے اپنے زمانے کا وہ کلندر کہ اس کے دور حکومت میں دس سال کے اندر چار ہزار مساجد تعمیر ہوئی یعنی اس کے دور حکومت میں دین مسجدیں روز بن کے تیار ہوتی تھی روز دین مسجدیں بن کے تیار ہوتی تھی میاں جب اس نے ایک کربٹ لی تو قیسر کو برباد کر دیا دوسری کربٹ لی تو قیسرہ کو برباد کر دیا جب اس نے سامنے دیکھا تو نواز شروع کے غرور کو خاک اور خون میں ملا دیا دو ہزار تین کے اندر مائیکل ہارٹ نے امریکہ کے فائل پاوس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ مجھے کہنے کی اجازت دی جائے کہ اگر دنیا میں ایک سال عمر اور زندہ رہ جاتا تو پوری دنیا میں سوائے سلام کے اور پچھ نہیں ہوتا نعرے تکبیر در محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے تکبیر نعرے نسال سلطان و بحیم کانفرنس فائدان حریم نواز زندہ بات صحابہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہو تو میرے عمر کا ذکر ضرور کر بولو تو صحیح بولو تو صحیح آرہ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں شیطان کو اپنی محفل سے بھگانا ہوتا تھا کسے؟ شیطان کو تو عمر کا ذکر کرتے تھے اور جب منافق کو بھگانا ہوتا تھا تو علی کا ذکر کرتے تھے نعرے نعرے ہیدری سبحان اللہ بولو تو صحیح ذرا بولو تو صحیح بولو 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 عمر کون ہے میاں جب گاندی جی ممبر سیاست پر چڑے گاندی جی ممبر سیاست پر چڑے موہن داس کرم چند گاندی میں نے ذرا غور کرے جب ممبر سیاست پر چڑے تو سیاست کے ممبر پر چڑنے کے بعد بولے اگر مجھے کہنے کی اجازت دی جائے تو میں یہ کہوں گا وہ کھڑے ہو کے بولے کہ میں کسی دیوی دیبتہ کا تمہیں ادھارہ نہیں دوں گا میں نہیں کہوں گا کہ فلاں کی نقل کرو اگر ہندوستان کو آگے لے جانا ہے تو مدینہ کے کلندر عمر کا ذکر کرو عمر کی بات ہے کرو وہ عمر جس کے عادہ پر شہدہ سخر بتاؤ آپ کو علی کی اولاد کی موہ سے عمر کا ذکر کیسا لگ رہا ہے بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ مسکرا کے بولو ذرا وہ عمر جس کے عادہ پر شہدہ سخر اس خدا دوست حضرت پر لاکھوں سلام وہ عمر کون عمر ہے میاں امی آئیشہ کا وصال ہونے والا ہے سیابہ قریب ہیں تو آپ نے کہا میں بصیت کرتی ہوں ذرا لکھ لو آپ نے بصیت کی کہ میری بصیت آخری یہ ہے امی آئیشہ کی سیدہ آئیشہ کی فرماتی میری آخری بصیت یہ ہر میفل میں عمر کا ذکر کرنا کیونکہ جہاں عمر کا ذکر ہوتا ہے وہاں انصاف کا ذکر ہوتا ہے اور جب انصاف کا ذکر ہوتا ہے تو پروردگار کا ذکر ہوتا ہے جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے اسے کوئی بچائے نہ نہیں بچا نہیں سکتا اسے کوئی جارہ زور سے بولو سبحان اللہ عمر کون ہے میاں عمر اگر آدھی دنیا کا بادشاہ صرف کہہ دیا جائے تو عمر کا حق نہیں ادا ہوگا نہیں نہیں عمر صرف آدھی دنیا کا بادشاہ نہیں ہے عمر کو اللہ نے ایسی بادشاہت اتا فرمائی ایسی علماء نے لکھا صوفیان نے لکھا عمر ایسا بادشاہ ہے کہ میاں اللہ نے اسے آگ پر حکومت اتا فرمائی آگ پر بولو بولو آگ پر حکومت اتا فرمائی مٹی پر حکومت اتا فرمائی پانی پر حکومت اتا فرمائی ہوا پر حکومت اتا فرمائی آگ پر مٹی پر پانی پر ہوا پر حضرت عمر اپنے گھر میں اپنا ممبر رسول پر تشریف لگتے ہیں ایک صاحب آئے آگر کہ بولیں وہ جو پہاڑ ہے نا اس کا لعبہ پھٹ چکا ہے اور وہ لعبہ شہر کی طرف تو آ رہا ہے آگ شہر کے اندر داخل ہو جائے گی دعا فرمائیں اللہ اکبر اس زمانے میں فائب پگریٹ کا سسٹم نہیں تھا حضرت امن نے اپنی چادر دی گلو میری چادر سے آگ پیچھے کر دو کہتے ہیں تمیم داری میں نے کہا عمر سے کہوں چادر کو تو آگ جلا دیتی ہے مگر کہتے ہیں نہیں نہیں میں گیا اور عمر کی چادر لے کے ٹھٹے ٹھٹے آگ کے قریب پہنچا اور دور سے ہی میں نے آگ کو ایسے اشارہ کیا تو کہتے ہیں جیسے ٹھنڈے کو دیکھ کر جانور بھاگتا ہے بیسے ہی عمر کی چادر کو دیکھ کے آگ پیچھے کو بھاگ رہی تھی اور دنیا کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر عمر کی چادر دنیا کی آگ سے بچا سکتی ہے تو آمنہ کے لال کی چادر جانور کی آگ سے بچا سکتی ہے دیکھو دیکھو سبحان اللہ بولو میں نعرہ لیس تقریر کرتا ہوں نعرہ نہ لگایا بس تقریر کرنے دے تو بولیں سبحان اللہ دل لگا کے بولیں سبحان اللہ کیونکہ جتنی دیرے میں نعرہ لگائیں گے اتنی دیرے میں بہت باتیں ہو جائیں گی بولو سبحان اللہ دل لگا کے بولو سبحان اللہ عمر کون ہے میاں زمین ہل رہی ہے کیا زلزلہ آگیا بھوکم سمجھتے ہو کبھی آیا ہے آپ کے ہاں روکم زلزلہ زلزلہ آیا زمین ہلنے لگی عمر کی آجزی ان کے ساری دیکھو اوپر سے نیچے آئے اور نیچے زمین پہ کھڑے ہو گئے کہاں لگے کہ اے زمین کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا ہے جو تو ہل رہی ہے عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا ہے اتنا کہنا تھا میاں زلزلہ ختم ہو گیا زمین پھیڑ گئی اور دنیا کو بتا گئی کہ چودہ سو فرس ہو گئے پوری دنیا میں زلزلہ آیا مگر مدینے میں آج تک زلزلہ نہیں آیا یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سرکار کا حال یہ سب باتیں یہ دوسرا ڈپارٹمنٹ بھی جانتا ہے یہ سب باتیں جانتا ہے مگر بچارہ سمجھتا ہے بولو سبحانہ اللہ بول سکرا مسکرا کے بولو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے عمیل مومنین عمر کو دیکھا ممبر پہ بیٹھے ہیں اور ممبر پہ بیٹھے کھڑے کھڑے کہتے ہیں یا ساریہ آل جبل یا ساریہ آل جبل میں نے کہا عمیل مومنین ساریہ بارہ سو کلمیٹر دور ہے اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ ساریہ کو کہنے لگے وہ بس پیسے لگا تھا دل میں تو کہہ دیا علی چھوڑو اس بات کو کہتے ہیں مگر میں نے لکھ کے رکھ لیا کون سے دن عمیل مومنین نے کہا تھا مولا علی فرمار نے مجھے پتا ہے عمر کوئی بات حکمت سے خالی نہیں کرتا کہتے ہیں پھر وہ دن تین مہینے کے بعد لوٹ کے آئے وہ ساریہ اور میں نے ان سے پوچھا کیا عمر کی آواز آئی تھی عمیل مومنین کی کہہ لگے ہاں اگر ان کی آواز نہیں آتی تو پیچھے سے لشکر حملہ کر دیتا عمر کی آواز کی وجہ سے ہم نے اللہ کی فضل سے فتح پائی ہے مولا علی کہہ لگے لوگو اللہ نے عمر کو ہوا پر حکومت عطا فرمائی ہے عمر نے مدینے سے کہا اور اعراق ہوا ہوا لے کے چلی گئی آواز کو اب ذرا بولو سبحانہ اللہ میں دیکھو فاس تقریر کر رہا ہوں وقت میرے پاس کم ہے ذرا بولو سبحانہ اللہ اگر کوئی اگر دیکھیں آپ اگر کوئی بولتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں تو بول رہا ہوں آپ کی در امت دیکھو میں اپنا ٹھیکے داری لیا کروں پوری دنیا کی تو ٹھیکے داری نہیں بولے ذرا سبحانہ اللہ بھئی جس کے دل میں عمر کی محبت ہوگی وہ بولے گا اور جس کے دل میں عمر کی محبت نہیں وہ محمد بولو ذرا بولو میں لگا کے بولو عمر عمر ہے میاں اب وہ دریا نیل پجٹ سوک گیا یہ دریا نیل جانتے ہیں مصر میں ہیں تو وہ سوک گیا تو اب انہوں نے کہا لڑکی کو بغیر ڈالے یہ پرانی رسم ہے تو ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے انہوں نے کہا تو ٹھوڑ ٹھے رو ذرا رک جاؤ ہم عمر کو پوچھتے ہم لڑکی کو نہیں بھیٹ رائیں گے ہم لڑکیوں کو بچانے آئے ہیں دبانے نہیں آئے ہیں کہہ لگے پھر حضرت عمر کو آپ توجہ کریں ذرا عمر کے تیبر پہ وہ آئے آکے بولے حضور وہ دریا نیل رکیا گا پھر کیا کرے کہ وہ حضور وہ لڑکی کو ٹالنے کی پرانی نصم ہے حضرت عمر کو جلال آ گیا فرمایا مسلمان یہ کام تو نہیں کرتے نا لڑکیوں کو یہ کیا مطلب ہے یہ آپ نے فرمایا وہ کہہ لگے حضور دریا جاری نہیں ہوگا کٹھے رو کاغذ لے کے آؤ اور کلم لے کے آؤ کاغذ آیا کلم آیا حضرت عمر نے خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط عمر بن قداب کی طرف سے دریا نیل کے لیے ہے اگر تو اللہ کے حکم سے بیٹا ہے تو بہتر ہے اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں بیٹا تو عمر کو دوسر کوئی مطلب نہیں ہے جب خط دریا میں ڈالا گیا جو دوستو برس ہوگے آج بھی جاری کا جاری ہے انسان انسان کو خط لکھتا ہے مگر جو دریاں کو خط لکھے وہ میرا آقا عمر ہے عمر سبحان اللہ بولو بولو تو سعید رہ بولو یہ ہندوستان میں بلوانا پڑتا ہے اور ملکوں میں ایسا معاملہ نہیں ہے آپ بولو درہ سبحان اللہ وہ کہتے ہیں پبلک بولی نہیں تھی ماشاءاللہ سبحان اللہ یا عمر تو ہاتھ میں تلوار لے کے حضور کو قتل کرنے کے لئے گئے تھے پھر یہ عمر کیسے من گئے عمر ہاتھ میں تلوار لے کے بولے اسلام کو ختم کر دوں گا چالیس ماں مسلمان نہیں ہونے دونے ہاتھ میں تلوار ہے جوانی کالم ہے غصہ بھرا ہوا ہے کسی نے روک کے کہا عمر ٹھہر ہو کہاں جا رہے ہو کہا اسلام کو ختم کر دوں گا پہلے اپنے گھر کے تو خبر لے لو پہلے گا میرے گھر کو کیا ہوا بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے یوٹن لے لیا عمر نے کیا یوٹن لیا ہے کیا بہترین وقت پہ یوٹن مارا ہے یوٹن مار کے بہنوئی کے گھر گئے دیکھا تو قرآن کی آواز آ رہی تھی دروازے کو کھٹ کٹایا اللہ ہوا اکبر بہنوئی باہر آئے کہنے لگے کیا تم اسلام لات چکے ہو بہنوئی نے کہا ہاں اتنا غصہ تا تناتے دار چپت مارا بہنوئی کے نیچے زمین پہ گرا بہنوئی اور گننے کے پاس سینے پہ بیٹھ گئے عمر جیسے پہلوان نے جب مکہ ماننے شروع کیے تو بہنوئی پہنوئی کا جو ہے پورا لہو لوان کر دیا مارتے مارتے بالکل فائنل مکہ ماننے والے تھے بہن آگے بڑی اور بولی کیا تم میرے سگا بھائی نہیں ہے میں تیری بہن نہیں بیبا کر کے مانے گا عمر مجھے تو پھر پہنوئی کو چھوڑ کے جب پہن کے مارا ہے تو ایک تو عورت اور پھر عمر کا چپت جیسے ہی ایک تھپڑ مارا ہے گال پھٹ گیا دوسرا تھپڑ مارا گال پھٹ گیا مارتے 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 خون کی الٹیاں کرنے لگی بہن مگر عمر مارتے مارتے نہیں تھکتا ہے جب پلکل نے ڈھال ہو کے گر گئی نیچے کو تو عمر نے آواز دی پتہ اسلام چھوڑے گی دمیہ شہرنے کی طرح اٹھی اور بلے سن تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں تو نے جس ماں کا دوت بیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دوت بیا ہے میں اپنے گردن تو کٹا سکتی ہوں مگر نوی کا دیا ہوا اسلام نہیں چھوڑ عمر بولے یہ کیسا رنگ چڑ گیا مدینے والے کریں چھوڑے لابو قرآن تو لے گیا میں بھی پڑھنا چاہتا بہن نے کہا ناپاک لوگ قرآن نہیں چھوڑے عمر بولے چل پاک کرا دے بہن آگے بڑی لوٹے میں پانی لیا اسے کہتے ہیں مومنہ مومن کی پیچان یہی ہے پانی ڈالتے ڈالتے پٹ پٹ رو رہی ہے مو سے بکر رہا ہے اور مو سے خون بکر رہا ہے اور کیا کہہ رہی ہے میرے مالک تو بہترین قدران ہے تجھے پتا ہے کتنی بجی طرح سے مارا ہے میرے بھائی نے مجھے مگر یہ میرا سگا بھائی ہے میں نہیں چاہتی یہ جہنم میں جہنم میرے رب ایسا فضل فرما دے اس کے ہاتھ دھونا میرا کام ہے اس کا دل دھونا تیرا کام ہے ہاتھ میں دھو رہی ہوں دل کو تو دھو دے اجابت کا سہدہ انعیت کا جوڑا ایک دن پہلے میرے نبی دعا کر چکے تھے عمر بن حشام یا عمر بن خطاب ان دونوں میں ایک کو ایمان کی اللہ توفیق عطا فرما ذرا توجہ تو کریں حضور کی دعا قبول ہو گئی آج عورتیں قرآن پڑھتی ہیں پڑھتی ہیں قرآن عورت کو فکر ہی نہیں ہے اب کو سیریل دیکھتی ہیں بچہ پیٹ میں ہے اور بے شعور عورت کو یہ نہیں پتا کہ تیری ہر حرکت کی اثر اس بچے میں پڑھ رہا ہے پانی پت میں ایک بچہ پیدا ہوا پانی پت میں ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد انہوں نے کہا ایک دن رویا دو دن رویا تین دن رویا جب زیادہ رویا تو حکیم کو دکھایا پھر تین دن دن پندر دن بیت دن تین دن ایک مہینہ لگا تھا روتا رہا حضرت بہت دین زکر یا ملتانی کے نماز حضرت فقر الدین رضی اللہ عنہما یہ دونوں پہنچے اور پہنچنے کے بعد حضرت فقر الدین نے کہا کہ یہ جو بچہ رو رہا ہے گھر میں پانی پت میں یہ بچہ رو نہیں رہا ہے اللہ کی ہم بیان کر رہا ہے کیا بیان کر رہا ہے اللہ کی ہم اللہ اکبر گھر پہنچے پہنچنے کے بعد بولے اس گھر میں کوئی ہے تو باپ نکل کے آئے کہہ لے گا جی بتائیے آپ کا بچہ اللہ کا ولی ہے کہہ لے گا آپ کا دماغ ٹھیک ہے یہ تین مہین ایک مہینے سے نہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے باپ بولے آپ نے کیا پڑھ دیا اس کے کان میں حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوا دباؤں سے اور آپ نے اسے ایسے کیسے ٹھیک کر دیا کہہ لگے پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کی بی بی قرآن کی حافظہ ہے کہاں کہاں تو سنو جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس نے چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اتنا قرآن پڑھا اتنا قرآن پڑھا کہ اس بچے کی روح کی قضا قرآن کی تلاوت بن گئی اس بچے کا جو اس بچے کی جو پرورش ہوئی ہے ماں کے پیٹ کے اندر وہ کسی طوار سے نہیں کسی قضا سے نہیں بلکہ اللہ کے قرآن سے ہوئی جب یہ بچہ پیدا ہوا ماں جچگی میں چلی گئی اس نے قرآن پڑھا نہیں بچہ قرآن کے لیے روتا تھا تو پھر میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی دوسرے میں دوسری آیت پڑھی بچہ خاموش ہو گیا اسی بچے کا نام شرف الدین کو علی شاق قلندر بانی پتی ہے تمہیں نا جو یہ سنترا کھانا ہے اس سے بٹا میں ڈی بڑھتا ہے آپ نے امرود کھانا ہے آپ نے غصہ نہیں کرنا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے کیوں کیونکہ جو بھی کروگی اس کا اثر بچے پہ ہوگا مجھے بتاؤ جب اللہ کے بناہ ہوئے سیب اللہ کے بناہ ہوئے انار اور اللہ کے بناہ ہوئے سنترے کا اثر پڑھتا ہے تو کیا اللہ کے قرآن کا اثر نہیں پڑھے گا کچھ لوگوں کو موبائل مبارک ہو ابھی تک موبائل ہٹا نہیں ہے دیکھ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اسے طرف دیکھتا ہوں میں گھوم گھوم کے تقریق کرتے ہیں دیکھوں کون کتنا بڑا مسلمان بیٹھا ہے بولو طرح سبحان اللہ بہت بڑا مسلمان ہوتا ہے جو موبائل سے آ کے لیے ہٹھائے کچھ لوگ ہوتے ہیں جہاں بھی بیٹھیں گے وہ اسے بیمار ہو گئے ہیں بیماری کا تو علاج ہونا چاہیے میں علاج بھی کروں گا انشاءاللہ یہ ڈاکٹر سے بات کروں گا ماہر نفسیات سے کہ بھئی اس کا علاج کیا ہے ہر وقت موبائل ہاتھ میں ٹک 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 کرتے ہیں ضرور ٹھیک ہے بولو سبحان اللہ اچھا آپ عورت میں قرآن پڑھتی ہیں اب تو بے پڑھتی کا محل ہو گیا وہ جیسے دیکھیں گے اس میں سیریل میں پہلے ٹی وی میں دیکھتی ہیں ہم موبائل میں سیریل دیکھتی ہیں ہم موبائل میں دیکھیں گے اب اس کا اسکرنی شورٹ لے لیں گی اور پھر اس کے لے کے جائیں گی دکان والے کے کپڑے والے کے اور کہیں گے دیکھو جیسے اس کے کپڑے نہ یہاں تیازدین کا ٹی وی یہ میرے بھی ایسی بننے چاہیئے بلکل سیم جیسی اس کی فٹنگ ہے انہیں عورتوں کو کوئی یہ نہیں بتاتا کہ جن فائشہوں کی یہ نقل کر رہی ہے وہ تو سماج کی اور معاشرے کی گندگی ہے اور تمہیں ان کی نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے تم تو میرا نبی کے دین کی عزت ہو عزت ابھی وہ مسلمان وہ نہیں آئی تھی کوئی کرناٹک کی لڑکی نے نارا لگایا تھا سارے مسلمان مسلمان ہو گئے اسے دیکھ کے ماشاءاللہ مسکان اپریشیٹ کرو بڑھو 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 اوہ یار ہماری مسکان 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 اوہ یار تیرا دماغ خراب ہو گیا تجھے کرناٹک کی مسکان نظر آ گئی اپنے گھر کی مسکان کو کب دیکھے گا اپنے گھر کی مسکان بھی تو دیکھ گئی تیرے گھر کی مسکان کی تو کلے میں تو پڑھتا ہی نہیں ہے اسلام کے لیے بات کریں گے مسلمان ہورتیں اب بہت خراب پر بچھاتی ہیں مسلمان لڑکیاں اب انہیں ہوا لگ گئی اللہ ماشاءاللہ قرآن نہیں پڑھتی نہ اللہ رسول کا ذکر کرتی عورتوں کے لیے بہترین تھا اچھا اپنے گھر میں رہتی تھی نا پہلے عورتیں تو سادہ سادہ رہتی تھی وہ اپنے شور کے لیے بل سوارتی تھی آج کے زمانے کی عورتیں ہیں گھر میں رہیں گے بلکل منحوس کپڑے پہنے پہنے اور جب پہار نکلیں گی تو بہترین کپڑے پہنے کے آئیں گی اب انہیں یہ بتاؤ کہ اپنے عالی حدد لکھا ہے کہ جب مرد کے آنے کا ٹائم ہو تو عورت کو چاہیے کہ وہ سجے سبرے اچھے کپڑے پہنے میکپ کرے فرماتے ہیں جتنی مرتبہ میکپ کرنے کے لیے آئینہ دیکھے گی اللہ اتھ کے اس صدقے کا سواب اتھا فرما دے گا کسے جو عورت اپنے مرد کے لیے سجے گی اللہ اکبر اور بتائیں آپ وہ دنبار اور فرماتے ہیں جو اچھا مون بنا لے شریعت میں بھی یہی آیا اور وسیم بریلوی نے ایک شیر کہا تھا نا تھکے ہارے پرندے جب وسیرے کو لوٹیں تو صلیف کے مند شاقوں کا لچک جانا ضروری ہے یعنی اچھی عورتیں اچھا مزاج بنا لیتی ہیں مگر کچھ عورتیں تو بڑی نیک ہوتی ہیں پریشان ہو کر بھی آسانی زندگی گزارتی ہیں بہت آسانیاں دیتی ہیں لوگوں کو تکلیف میں بھی ذکر نہیں کرتی ہیں مگر کچھ اتنی منوس ہوتی ہیں پورے دن ٹھیک رہیں گی آدمی کے آنے کے وقت میں مو بنا کے بیٹھ جائیں گی وہ برباد ہوتی ہیں وہ اتنی خطنناک ہوتی ہیں کہ جس گھر میں چلی جائیں اس میں سوائے چھگڑے کے اور کچھ نہیں ہوتا وہ دنیا کے سامنے مسکراتی ہے شادیوں میں لوگوں کے سامنے مسکراتی ہے کوئی فائدہ نہیں ملے گا اپنے گھر میں جب تیرا شہر آیا کر تو مسکرانا سیکھ لے جو کہ یہ سیدہ فاطمہ کی سرنت بھی ہے اور اس میں فرکت کرتا ہے زور سے تو بولو درہ سبحان اللہ مسکرانا کے بولو درہ دل لگا کے بولو سیدہ فاطمہ تو ذرا ذرا بولو سبحان اللہ سیدہ کی بات آگئی ہے سیدہ تیبہ تاہرہ آبدا زاہدہ سیدہ ایک کائنا کون فاطمہ مولا علی کہتے ہیں پانچ دن کے بعد بھرایا دربازہ کھولا فاطمہ نے مسکرہ کے سلام کر دیا میں نے کہا فاطمہ بھوپڑی لگی ہے فرماتی آپ ٹھہریں مجھے پانی دے دیا میں نے کہا پیاس تو نہیں لگی تھی کہا تو ٹھیک ہے بیٹھئے میں اندر چلی گئے فاطمہ کھانا دو تو کہتے کوئی آواز نہیں آئی پھر میں نے زور سے آواز دی تو اندر سے رونے کی آواز آئی میں نے اندر جا کے دیکھا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹھی بیٹھی ہے اس کا چہرہ امی آیشہ کہتی جس کی آنکھیں جس کا چہرہ جس کے ہون جس کا چلنا جس کا بولنا بالکل حضور کی طرح ہے وہ فاطمہ ہے فاطمہ مسکراتی تھی تو ایسا لگتا تھا آمنہ کا لال مسکرانے لگا ہے فاطمہ بولتی تھی ایسا لگتا تھا رب کا رسول بولنے لگا ہے مولا علی فرماتے ہیں میں نے کہا فاطمہ آپ رو کیوں رہی ہیں آپ کا چیرہ آنسوں سے بھیگا ہوا ہے فرماتے ہیں فرماتے ہیں مولا علی سیدہ فاطمہ نے مجھ سے کہا اے علی مجھے افسوس ہو رہا ہے میرا شہر پھانچ دن کے بعد گھر آیا ہے اور میں ان کو کھانا نہیں دے پا رہی ہوں کہا کیوں مان چلا گیا فاطمہ کے میں رونے لگا میں نے کہا فاطمہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تو کہا اگلی بات ایسی کہی کہ میں باہر جا کے کھڑے ہو کے رویا اگلی بات کہی میرے سرتاج میرے سرتاج میرے اببا نے کہا تھا اے فاطمہ علی سے وہ منت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو اللہ اکبر ذرا غور تو کریں مولا علی کہتے ہیں میں باہر جا کے رویا میں نے کہا فاطمہ کو کیسے بتا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ اکبر مولا علی کہتے ہیں فاطمہ پوری پوری رات نماز پڑھتی تھی بخار کی حالت میں کہتے ہیں ہمارے گھر میں سترہ سترہ دن کے بعد کچھ کھجوریں کھائی جاتی تھی پھر بھی میری بی بی امام حسن کہتے ہیں پھر بھی میری ماں پوری پوری رات قرآن پڑھتی تھی عبادت کرتی تھی نماز پڑھتی تھی پورے پورے دن قرآن پڑھتی تھی سیدہ ام سلمہ فرماتی اور عورتوں کو دیکھا وہ لوریاں سناتی تھی مگر فاطمہ اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوہ سناتی تھی قرآن کی تلاوہ سناتی تھی مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی نہ توجہ کریں کہتے ہیں مولا علی میری شادی ہوئی نہ تو میں نے دیکھا کہ فاطمہ کو تمہیں رونے لگا فاطمہ نے مستے کہا کیا آپ کو میرا ساتھ شادی ہونا اچھا نہیں لگا کہ اچھا تو لگا مگر آپ کے حوصلے پر رو رہا ہوں اور حضور کے صبر پر کہ کیا ہوا کہ کتنے بھی غریب کی شادی ہونا تو تین چار جوڑی کپڑے بن جاتے ہیں مگر فاطمہ آپ کے صبر پر علی قربان چلا جائے آپ جس کپڑے میں دلن بنی ہے اس میں سترہ پیمد لگے ہوئے تھے کیا آپ اپنی بیٹی کی اب پریشانی کو پریشانی کہیں گے نبی کی بیٹی جس کپڑے میں دلن بنی ہے اس میں سترہ پیمد لگے ہوئے ہیں کتنے سترہ پیمد آج میری بیٹیوں سے پوچھوں گا یہ جو یہ میں پوچھوں گا اپنی بیٹیوں سے اپنی بیٹیوں سے کل قیامت کا دن ہوگا سیدہ فاطمہ تم سے پوچھیں گی اتنے بہترین کب کہا کہ میں جب تو سوچا نہیں نہیں مانے وجہ بتائی بیٹے میں ابھی لیٹی تھی نا تو میرے ہاتھ پہ کڑا چڑ گیا اور کڑا چڑ کے میری جو وہ ہاتھ پہ گیا میں نے پھیک دیا کڑا مگر پھر میں سوچا کل مروں گی اور قبر میں جاؤں گی اوپر سے تختیں اندھیری قبر کی اور پھر ناک میں مروں میں کلے چلیں گے تو بیٹے میں اور ذاتوں ڈرکتی ہوں قبر سے تو مجھے قبر کا تخاف آرہا ہے تو پھر بیٹا بولا ماں تم تو بڑی ہو میں تم بہت چھوٹا ہوں آپ تو بڑی ہو میرا کیا ہوگا ماں نے یہ نہیں کہا کہ چل کوئی بات نہیں تو بچہ ہے نہیں نہیں مانے کا سجدہ کر اللہ بچائے گا قبر کے عذاب سے جب سجدے میں بیٹا گیا نا تو ماں پھر سجدے میں جا کے پھوٹ کے روئی کہہ لگی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا یہاں سے آگے تیرا کام ہے میرے مالک میں بیوہ عورت ہوں یہ یتیم میرا بچہ ہے ہمارا کوئی سارا نہیں ہے تیرے علاوہ میرے بچے کو قبول کر لیں روز ماں روتی تھی اور بچہ بھی روز روتا تھا دونوں کے کیا بہتری عبادت تھی میاں ماں بوڑی ہو گئی انتخال کر گئی بیٹے کا لنگ پوری دلی پچڑا کچھ زمانے میں بیٹے کا بھی بھی سال ہو گیا مگر دلی جا کے دیکھو امیروں کا بڑی بڑی رئیسوں کی بی بیوں کے آپ کو نام و نشان نہیں ملیں گے مغلوں کی شہزادیوں کی قبروں کے نشان نہیں ملیں گے دلی میں مگر دلی میں ایم سے ٹیڑھ کلومیٹر دور ساکیت کے اندر تین بی کا زمین میں اس ماں کا مزار بنا ہوا ہے جو روز رات کو روتی تھی اور وہ بھی تین بی کا زمین میں اور ہر ہفتے بودھ کے دن اس کے مزار پر میلہ لگتا ہے اس کے بیٹے کا نام اس کا نام اس کا نام سیدہ زریخہ المارو مائی صاحبہ ہے اور قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے نیا پادشاہوں کی قبریں ٹھونڈ ہوگے پھر بھی نہیں ملیں گی مگر اس کے بیٹے کے مزار پر روز میلہ لگتا ہے اس کا نام نظام الدین محبوبیلا ہی ہے بابا 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 نعرے تقدیر نعرے رسال سلطان الہم کانفرنس ذکر حضور محبوب الہی ذکر لکھائے بابا خرید میری بیٹی میری فاطمہ میری بیٹی دکان جائے مکہ کی فاطمہ بن یا مدینہ کی مگر تجھے فاطمہ بننا ہوگا کیونکہ جب مدینہ کی سیدہ فاطمہ نے جب اپنے بیٹے کو قرآن سنایا تو اس کی بیٹے نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا دیا اور جب مکہ میں فاطمہ بن دیخ قطاب نے اپنے بھائی عمر کو قرآن سنایا تو بھائی عمر نے پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا دیا عورتوں کا قرآن پڑھنا ضروری ہے اگر نہیں پڑھیں گی عورتیں قرآن تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا اس امت کو برباد ہوئی ہے اس نے پردہ کرنا ضروری ہے اچھا آپ دیکھیں عمر کتنی دنیا کا باشا ہے بولو تو صحیح ابھی کوئی ایم ایل ایم پی ہو جائے تو اس کی گاڑی دیکھئی آپ کئی تو ہوتر لگے ہوتے ہیں کئی لوگ کی نیند خراب ہوتی ہے جب وہ چلتا ہے کتنے جام لگواتے ہیں یہ انتری منتری یہ دو ٹکے کے بوٹوں پر بن کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے ہیں اور وہ بھی ایک بدھان سوا اور ایک لوگ سوا یا ایک پردیش کا آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں جو عادی دنیا کا حاکم ہے اس کے کپڑوں پر چودہ پیمت لگے رہے ہیں کتنے ہیں چودہ اور ایک پیمت جو لگاوا ہے وہ چمڑے کا لگا رہا ہے جب کپڑا نہیں لگا تو چمڑے کا لگا رہا ہے مگر اس کا حال یہ ہے کہ کی کر کے پیڑ کے نیچے پتھر پسر رکھ کے سو جاتا ہے آج امیروں کو گولیاں کھا کے نیند نہیں آتی عمر انصاف کرتا ہے تو پتھر پسر رکھ کے سو جاتا ہے آج دیکھیں نہیں تھوڑا بہت پڑھ لکھ جائے آدمی تکبر اتنا ہوتا ہے ہاتھ کم ملاتا ہے یہ تکبر کا لے جائے یہ تکبر ہے بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں تکبر ہے ابلیس کا طریقہ ہے یہاں ہوں مومن کا طریقہ مسلمانوں کا طریقہ تھوڑا تھوڑا سا الگ ہوتا ہے حضرت انصف بن مالک کہتے ہیں دس سال حضور کا نوکر رہا ہوں مگر دس سال میں ایک بار بھی نہیں لگا میں حضور کا نوکر ہوں جتنے میں نے حضور کی خدمت نہیں کی جتنی حضور نے شفقت کی ہے میرے اوپر بڑا آدمی مولا علی فرماتے ہیں بڑا آدمی وہ ہے جس کے غلام کو اس کے چھوٹے ہونے کا احساس نہ مولا علی حضرت عمر فاروق اعظم دیت سبھے کوٹتے ہیں ایسے بھی لوگ دنیا میں کئی دیکھیں ایسے کبھی نہیں آئیں گے میں کہتا ہوں نا حضور کے یار بھی لا جواب اور رشتہ دار بھی لا جواب اللہ نے اپنے رسول کو رشتہ دار بھی جن جن کے دیے اور یار بھی جن جن کے دیے حضور نے فرمایا بھئی لے کے آؤ اپنے بچوں کو جوان لڑکوں کو جنگ پہ لے کے جاؤں گا عورتیں جنگ جگہ جوان لڑکوں کو لے کے آ رہی ہے حضور اسے اگلی سب میں خدا کیجئے اور رو کے کہتی میں شہید کی ماں کہلانا چاہتی ہوں حضور دیکھ رہے ہیں اپنے غلاموں کا رنگ بولو تو سبحان اللہ یہ رنگ ہے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان مردانی آ رہا ہے کہنے لگے حضور اسے بھی جنگ پہ لے جائیں سرکان نے فرمایا اسے کیا کروں گا یہ تو اپنے پیر بھی ٹھیک سے نہیں چلتا کہنے لگے حضور وہ آتی ہے نا تیر تیر آتا ہے تو تھال سے روکتے ہیں حضور میرے اس بچے سے آپ ایک تیر روک لیجئے گا اور یہ جب شہید ہو جائے گا تو میں شہید کی ماں کہلانا چاہتی ہوں کہنے لگے حضور میرے بعد اس کے علاوہ کوئی بچہ نہیں ہے یہی ٹھائی سال کا بچہ ہے میرے پا واہ رہ واہ میرے حضور نے فرمایا اللہ تجھے شہیدوں کی ماں کے ساتھی اٹھائے گا تو پریشان نہ ہو اپنے بچے کو لے کر کے جا اے سجر تب ہی تو تین آگے توجہ کریں حضرت عمر دیکھیں صبح کو اٹھیں دیکھیں 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 آجیز دیکھیں نکساری دیکھیں حضرت عمر صبح کو اٹھیں اٹھنے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم اٹھنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کیا اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کیا کہ نماز پڑھنے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم عزی اللہ تعالیٰ نے جیب و رسیلی ڈولی مشکیزہ لیا رسی ڈول سے پانی نکالنے لگے دوپیر ہو گئی پانی بھرتے بھرتے مشکیزے میں بھر کے لے کے جاتے تھے سفید ڈاڑی ہو گئی ہے بلکل کمزور سے ہو گئے ساٹھ سال کی عمر ہو گئی ہے مگر پانی دوپیر تک بھرتے ایک دن کسی نے پوچھا لائیے ہم آپ کا بزن اٹھا لیں کہ قیامت کے دن میری ذمہ داری اٹھا لوگے جو آج اٹھانے کی بات کرتے ہو کہنے لگے اچھا حضور میں قیامت کے دن کا پیوچھو ہٹو پھر اس کے بعد کیا کرتے دوپیر کے بعد عورتوں کا سودا لا کر کے دیتے ہیں کسی نے پوچھا آپ کس کا پانی بھرتے ہیں اور کس کو سودا لا کے دیتے ہیں فرمائے مدینے میں کچھ عورتیں ایسی ہیں بیوہ جن کا کوئی پانی بھننے والا نہیں ہے عمر ان کے گھر میں پانی بھن کے دیتا ہے اللہ اکبر آج ہم اپنے گھروں میں کام کرنے کے لیے تیانی محبتیں اڑ گئی ہیں ہمارے اندر سے تکپر گھس گیا اسی وجہ سے بیچینی نظر آتی ہے جہاں عدب نہیں ہوتا بیچینی ہوتی ہے اللہ اکبر اور عورتیں کچھ ایسی ہیں جن کے شور جنگوں پہ کہیں میں ان عورتوں کے کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے شور جنگوں پہ کہیں میں ان عورتوں کے گھر سودا لا کے دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد مسجد میں جا کے جھاڑو لگاتے ہیں بولو تو صحیح ذرا آج جھاڑو لگاتا ہے کوئی جھاڑو لگاتا ہے امیر آدمی آتا ہے مسجد میں جا کے کہتا ہے امام صاحب جھاڑو نہیں لگی میں کہا یار آپ بھی تو مسلمانی لگ رہے ہو نا آپ بھی تو لگا سکتے ہو جاروں بابا فرید سے کسی نے کہا کہ میرے دل پہ گندی کی چھتر دیکھیں کہتے ہیں میرے دل پہ تقریر کا اثر نہیں ہو رہا دیان دیں میرے دل گندہ ہو گیا ہے پہلے لوگوں کے دل پہ اثر نہیں ہوتا تھا تو اپنے دل کو دیکھتے تھے آپ کہتے ہیں مولانا باعمل نہیں ہوگا جو تقریر معامل نہیں کر رہی در دیکھیں آپ یہ بڑا جو ہے وہ آدمی بتتمیزی کرتا ہے کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتا ہے دو بچنا چاہیے دیکھیں وہ کہلے گے میرا دل گندہ ہو گیا بابا فرید و دن جن شکر نے فرمی ایسا کر مسجد میں جھاڑو لگایا کر کہ حضور دل سے مسجد کا کیا تعلق تعلق ہے تو اللہ کا گھر صاف کر اللہ تیرا دل صاف کر دے گا سبحان اللہ عمر گزر کے جانے آخری بات آخری بات کر رہا ہوں دور سے بولیں سبحان اللہ حضرت عمر گزر کے جانے سبحان اللہ عمر گزر کے جانے گزرتے گزرتے حضرت شیعت محقدت نے لکھا ہے کہ ایک عورت کے رونے کی آواز آگئی آپ نے دروازے پہ دستک دے کہ پوچھا تم کیوں رو رہی ہے کہ تمہیں کیوں بتائیں کہ دروازہ تو کھلو دروازہ کھولا بہاں نکلی بھوڑی عورتی کہ کیوں رو رہی ہو کہا لگے عمر کو رو رہی ہو عمر کے لیے دعا نہیں کروں گی بلکہ اس کی شکایت کروں گی حضور کی بارگام کہ عمر نے کیا بگاڑا ہے کہا میں نے تین دن سے کھانا نہیں کھایا میں تین دن سے بھوکی ہوں میرا شہر بھی نہیں ہے میرے بچے بھی نہیں ہیں میں بیوہ ہوں میں جب جاؤں گی قبر میں حضور پوچھیں گے بتا تو میں سرکار کی بارگام میں شکایت کروں گی آج عمر کی وجہ سے حضور میں تین دن بھی بھوکی تھی اللہ اللہ جس کے نام سے آخری تنیا کامتی ہے بوڑی کے نام سے بات سے کام گئے کہلے لگے عمر کو پتا تھوڑی ہے تو کہلے لگے عمر خبر نہیں رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے کیوں حاکم بنائے گئے جا کر کے کھانا ہونا لے کے آئے اور اسے دے دیا وہ عورت بولی تو آدمی ٹھیک لگتا ہے نیک آدمی لگتا ہے ایسا کر میرے گھر میں کھوڑا وڑا ساف کر دے کھوڑا ساف کر دیا کہلے لگے پانی بھی میں گرم پیوں گی ذرا گرم ٹھنڈی ہو رہی ہے میرے پانی بھی گرم کر دے حضرت عمر نے چولے میں جب آگ لگانی شروع کینا تو آپ کی ڈاڑی کے اندر سے دھوان نکلنے لگا سارے کام کر کے حضرت عمر آگے بڑھ کے بولے ایسا کر اب مجھے معاف کر دے عمر کو اب میری طرف سے عمر کو آج ہم اپنی بہنوں سے معافی نہیں مانگتے اپنے بھائی سے اپنی ماں سے نہیں مانگتے باپ سے نہیں مانگتے تکپر ہو گئے میں یہ مانگے مانگتے ایک جگہ میں صلاح کرانے گیا تو ایک کرتے اس سے مانگتے اس کی غلطی ہے مانگے مانگتے میں نے کہا میں آپ دونوں سے معافی مانگتے مجھے ذرا جانا ہے بھائی مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ مسئلے بڑے ہو گئے ہیں بھائی کہ بھائی یہ مسئلہ ذرا یہ ہو گیا کہ بھائی یہ معافی مانگے کیا مطلب ہے حضرت عمر نے چراغ بجا توٹ کے جلا دیا اس نے کہا آپ کسی غلام سے جلوا لیتے پھر میں کیوں جلوا لیتا جب عمر نہیں جب میں نے چراغ نہیں جلیا تو تبھی عمر چراغ جلانے کے بعد بھی عمر ہوں کیا فرق پڑھ گیا میری نظر میں اللہ تک پہنچنے میں سب سے زیادہ جو روک دیئے ہیں چیز وہ تکبر ہے مانا اللہ تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی ہے بولو سبحان اللہ کریم ہے اور رحیم ہے تکبر اپنے آپ کو مٹا دینا یہ ہے عشق عشق حقیقی سے کہتے ہیں عمر جیسا آتا کہہ رہے ہیں مجھے معاف کرتے ہیں ایسا کر عمر کو معاف کرتے ہیں آج ماں سے معافی مانگتے ہیں بڑی لعب لمبی لمبی باتیں ہو رہی ہیں آج کل کیا بات کریں ایک جگہ میں فاتحہ میں گیا اتفاق سے کسی نے مجھے بلایا تھا میں گیا تو ایک عورت نے مجھے کمرے میں بیا بولی یہ لڑکا جو میرا لنگر کرا رہا ہے میں نے کہا ہاں میں اس کی ماں ہوں یہ میرا بیٹا ہے میں نے کہا پھر مجھ سے کیوں کہہ کیا کہہ رہی ہو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہہ لگی میں یہ کہہ رہی ہوں اس سے یہ کہہ دیں کم سے کم ایک ہفتے میں سو رفعہ تو مجھے دے دیا اس کے بعد پھر مجھ سے بولی سنو مولانا صاحب میرے بچے سے یہ کہہ دیں میں جب بیوہ ہوئی تھی اس کا باپ زندہ تھا تو میں پان کھاتی تھی مگر ایک سال کے بعد اس نے پان بھی بند کرا دیا کہ تیرا پان کا خرچہ نہیں اٹھاؤں گا اس کے سارے خرچے ہوتے ہیں مگر میرے خرچے سارے بند ہیں اور پھر وہ موٹے موٹے ہنسوں سے رو کے بولی میرے بچے کو ذرا سمجھا دو میں نے کہا کیا کہہ لگے میں اندی نہیں ہوں گوڑی ہوئی ہوں یہ روز پل لاتا ہے اور یہ روز میٹھا لاتا ہے مگر روز لالا کرنا یہ اپنے بچے کو کھلاتا ہے مجھ سے چھپا چھپا کر لے کے جاتا ہے کیا میں نے اتنا برا کیا ہے اس کے ساتھ جو یہ میرے ساتھ اتنا برا کر رہا ہے کیا میں نے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے اللہ اکبر امہ آئشہ فرماتی ہیں یار غیرت مر جانا چاہیے ایسے آدمی کو امہ آئشہ فرماتی ایک عورت میرے گھر دروازے پہ آئی میں نے دروازہ کھولا وہ کہنے لگی بڑی بھوکی ہوں مجھے کچھ دے دیں فرماتی ہیں امی آئشہ میں نے تین کھجوریں دے دیوں اس کو اس نے ایک کھجور اللہ اکبر اپنے بچے کو کھلائی دوسرا بچہ بھوکا تک کھلائی اور تیسری کھجور دونوں بچوں کو دینے کے بعد موہ میں رکھی بچے اپنے کھجور کھا کے ماں کی طرف دیکھنے لگے ماں نے اپنے موہ سے کھجور نکالی اور دو ٹپڑے کیے ایک اس کے موہ میں ایک اس کے موہ میں کہتی میں رونے لگی میں جب روئی نہ تو میری آواز سنکے حضور تشریف لائے کہا عائشہ تجھے کسی اندر لائے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج میں نے ممتہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور کہا کیا ایک بھوکی عورت آئی تھی بچے بھی بھوکے تھے تین کھجوریں دے دی ایک کھجور ایک کو دے دی دوسری دوسری کو دے دی یا رسول اللہ اس نے موہ میں رکھی تھی تیسری کھجور مگر جب بچوں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے موہ سے نکال کے دو ٹکڑے کر کے ایک ایک کے موہ میں دے دی ایک دوسرے کے موہ میں دے دی اللہ اکبر رو کے بولیں عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ میں اس ممتہ کے نظارے کو دیکھ کے رونے لگی ہوں حضور نے مکمیا عائشہ اسی وجہ سے تو اللہ نے ماں کا مقام اتنا پلند بنایا ہے یا ماں مر جائے تو پھر دوسری ماں نہیں ملتی بڑھاپنے میں ملتے ہیں ماں باپ ان کی قدر کیا کرو ان کا احترام کیا کرو دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا پاتالے کی ایجاز سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا اور جب تک ماں تھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک موہ میں لقمہ ہوتا تھا یار ماں چلی جائے تو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ایک پوڑے آدمی سے میں نے دیکھا تم کیوں رو رہے ہو بھئی ماں کی قبر پہ کھڑے ہو کرو رہا تھا کہہ لگے صحیح صاحب بی بی بچے سب ہیں مگر اب بھی مجھے اپنی بڑاپے میں بھی پور ماں کی یاد آتی ہے مجھے اپنی ماں کی یاد آتی ہے ایک بار باپ مر جائے تو دوسری مرتبہ ملے گا نہیں صحیح بتا رہا ہوں یہ کیا مسئلہ ہے ایک آدمی میرے پاس آیا آگے کہہ لگے صحیح صاحب ایک آدمی کہہ لگے میرے باپ نے مجھے بڑا بڑا تکلیف دیا میں کیا ہوا کہہ لگے اس نے مجھے جو ہے نا بے دخل کر دیا میں نے تم نے ستایا ہوگا کہا نہیں میں نے کہا تو پھر رکو ٹھہر ہو ادھر مات کرتا ہوں میں کہا تم عید والے دن اپنے اببا سے عید ملنے میں نہیں ملوں گا میں نے کہا مل لے نا کہہ لگا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو مل لے نا دروت بھی پڑھنا ہو گیا عید کے بعد آیا کہہ لگا اببا مان گیا میں نے کیا ہوا لگا عید کے دن میں گیا نا تو اپنے دربادہ بند کیا میں نے زبردستی کھولا مگر تھکا مار کے بار کر دیا کہتے ہیں مگر پھر میں موقع دیکھ کے اندر چلا گیا میں نے کہا اببا عید ملوں گا کہا نہیں میں نہیں ملوں گا میں نے کہا نہیں عید ملوں گا کہا اس نے میرے اببا نے مجھے بار بار ہٹھایا مگر میں نے باہوں میں جب جو سے چکڑانا اور جب میرے سینے کی گرمی اس کے سینے تک پہنچی اور جب میں نے دروت پڑا کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا میرا باپ میں نے دیکھا پوڑا باپ میں نے کہا اببا کیوں رو رہے ہو کہا لگے بیٹے تُو نے جتنی مجھے آد عزت دیئے نہ اتنی عزت کبھی نہیں دی تھی میری دولت تُو ہے یہ دنیا کی دولت میری دولت نہیں میں نے اپنی جوانی میں آگ لگا کہ تیری جوانی میں اجالہ کیا ہے میرے بیٹے میں پردیسوں میں پھراؤں پردیسوں میں میں نے ٹک رکھائی ہے تب تجھے پالا ہے میں نے رات دن نہیں دیکھے میں نے برسات نہیں دیکھی سر دن نہیں دیکھی مگر تُو بڑا ہوا تھا میں سمجھتا تو تُو میرا سارا ہے مگر تُو مجھے ٹکے ماننے لگا تُو مجھے پریشان کر لگا میرے لال آج میرا دل بہت خوش ہے آج میری اصل معنوں میں عید ہو گئی ہے کہتا ہے سیئے صاحب میں بھی بہت ملا ہوں لوگوں سے عید مگر جو آج باپ سے عید ملنے میں مزہ آیا وہ کسی سے نہیں آیا آج میں باپ کو باپ سمجھا بابا فرید کہتے ہیں اپنے باپ کا تلوہ چومنا اپنے باپ کا تلوہ چومنا بغیر کسی کپڑے کے سات سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے کبھی باپ اور ماں کے قدم چوما کرو کسی پیر کے ہاتھ چومنے میں مزہ نہیں آئے گا جو ماں باپ کے قدموں کو چومنے میں مزہ آئے گا کسی کے کبھی اپنے ماں کے قدموں میں بیٹھا کرو تمہیں کہیں بیٹھنے میں اتنا مزہ نہیں آئے گا فائیب سٹار ہوتل میں بھی جتنا ماں کے پاس بوڑے ماں باپ ہیں گڑابنے میں ملے ہیں ان کا احترام کرو عمر جیسا آدمی اس عورت سے کہتا ہے تو عمر کو ماف کر دے کہلے گی تو اتنی کیوں کہہ رہا ہے بار بار کہ ماف کر دے نا کہ تُو کہتا ہے تو نیک آدمی ماف کر دیتی ہوں کہ لکھ یہ دے کہ میں لکھنا نہیں جانتی کہ تو پھر تُو لکھ لے میں دستخط کر دوں گی حضرت عمر نے لکھا ایک عورت ناراض ہو گئی تھی عمر نے اس کو منا لیا ہے اللہ ہوا اکبر حضرت عمر کی یہ بات وہ پرچے پر دستخط کرنے والی تھی مولا علی آگئے حضرت حضیفہ آگئے کہلے لگے امیل مومنین آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے حضرت عمر مومنین کا نام سنا عورت بولی کون عمر مومنین کا یہی تو ہیں بوڑی عورت آگے بڑھ کے بولی عمر کام پنے لگی عمر مجھے خبر نہیں تھی میں نے تو اپنے گھر میں تو سجادوں بھی لگوالی میں نے تو پانی بھی نوکروں کے تو سمانگا مگر تُو نراض نہیں ہوا عمر کا چملہ سنو اور اپنے دل کو تھنڈا کرو عمر فاروق اعظم کہلے کہ تُو مدینے میں رہتی ہے اگر تُو آج تُو مدینے میں رہتی ہے اگر تجھے پریشانی ہوگی تو میں قبر میں جا کے حضور کو کیا جواب دوں گا تیرا خیال لگنا عمر کے لیے ضروری ہے پھر وہ خط دیتے ہیں کہتے ہیں علی مولا علی سے میری کفن میں رکھ دینا جب میں قبر میں جاؤں گا حضور تشریف لائیں گے تو میں حضور کو بوچھیں کہ عمر کیسی حکومت کی ہے تو کہہ دوں گا یا رسول اللہ ایک گوڑی ناراض ہو گئی تھی میں اسے بھی منع کے آل ہوں کیا تم اپنے بھائیوں کو نہیں منع سکتے اللہ کے لیے بولو اللہ کے لیے نہیں منع سکتے کیا آپ بروٹھی بھی بینوں کو نہیں منع سکتے کیا اپنے باپ کو نہیں منع سکتے اوہ لوگو تکبر تھوک دو اور محبت سے مناؤ معافی مانگو جو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کرتا ہے اپنے اندر عشق رسول پہلا گئے عشق رسول میری بات ختم ہو رہی ہے نوجوانوں آپ سے بھی گزارش ہے دیکھو میں نے اپنے ہاتھ سے نا میں نے اپنے ہاتھ سے میں نے چوبیش اٹھارہ سال کے لڑکے کو ابھی کچھ دنے پہلے غسل دیا ہے کتنے سال کے تو میں نیچے سے میں کہا سال ہوں نا میرا دل گندہ ہو جاتا ہے تو مردے کی گندگی سافت کر کے اپنا دل سافت کرتا ہوں میں نے اس کے نیچے سے ہاتھ ڈالا نا تو اس کی کھوپڑی میں میری انگلی لگی نا تو کھوپڑی کے اندر کوئی پوست مارٹم کی وجہ سے کوئی خون نکل لگا میں رویا ایک صاحب بولے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے میں نے کہا نہیں اپنی موت یاد آ رہی ہے اسے اپنی موت یاد نہ آئے ذرا غورت کریں لگے کیوں میں نے کہا حضور فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے غسل دینے والا غصال تو مردہ کہتا آرام سے اٹھا میرے مالک مجھے موت ایسی دینا جس سے تو راضی ہو جائے گا میرے رب اور میں پوست مارٹم کی موت سے تیری پناہ چاہتا ہوں میرے رب مجھ پہ مہربانی کرنا میری موت کے وقت تو اس سے راضی ہو جانا میرے رب وہ نوجوانوں سب اٹھا کے قبر میں ڈال دیں گے کفل نامی نوجوان تھا حضور فرماتے ہیں لڑکیوں کو بلاتا تھا ہر رات میں بدکاری کرتا تھا ہر رات میں نئی لڑکی مانگاتا تھا حضور فرماتے ہیں ایک دن ایک لڑکی آئی رونے لگی اس نے کہا تو کیوں رو رہی ہے پیسے نہیں ملیں تھوڑی ہوتا ہے میرے ماں باپ مر چکے ہیں بہن بھائی بھوکے ہیں اس وجہ سے رو رہی ہیں تجھے کیا پتہ تو سخت دل انسان ہے کہ میں کیوں رو رہی ہے کہ کیسے ڈر رہی ہے پھر اللہ سے ڈر رہی ہوں کہہ رہی ہوں میرے مالک بہن بھائی بھوکے نہیں ہوتے تو کبھی یہ کام نہیں کرتی میرے رب تو پروردگار مجھے معاف کر دینا وہ روئی نا تو حضور فرماتے اس کے آنسوں سے آنسوں سے اس کا دل دھل گیا دیکھیں نظر آن آنسوں کس کے نکلے دل اس کا دھل گیا وہ کہہ لگا میں نے تجھے اپنی بہن بنایا جا 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 ہمیشہ کا گنہگار سارے پیسے اسے دے دیئے اور سجدن میں گر کے بولا مالک اگر زمی بھی خدا کی زمہ بھی خدا کا مکین و مکانہ مکان بھی خدا کا گنہگار بندے کہاں جا سکیں گے خدا کی خدائی سے بہن نکل کے کہہ لگا مالک اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا بخشنے والا بھی کوئی نہیں ہے اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیری بخشش کی بھی تو کوئی حد نہیں ہے مجھے معاف کر دے کسی حالت میں مر گیا کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے مر گیا مرا تو پھر کوئی جنازہ نہیں اٹھاتا تھا کوئی جنازہ نہیں اٹھاتا تھا اس بدکار کا جنازہ نہیں لے کے جائیں گے مگر میاں پھر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے اس کے گھر پہ بڑے بڑے لفظوں نے کیا لکھا ان اللہ قد غفر للکفل یہ جو کفل ہے نا اسے اللہ نے بخش دی کیوں چکے اس نے تو کتنے لوگ ایسے جو حضور کے نام پہ توبہ کریں گے دونوں ہاتھ رکھیں نیچے ہاتھ کر لیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہیں دونوں ہاتھ رکھیں دونوں ہاتھ رکھیں جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نیچے ہاتھ کر لیں ایک دوسری کی طرف نہ دیکھیں مسکنائیں نہ جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کڑا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری ڈاڑی بھی رکھا لیں گے اس محفل میں کھڑے ہو جائیں گے